اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا میعار وہ ہم کہتے ہیں معقول ترخہ دیں گے معقول کا مطلب ہوتا ہے جو عقل میں آئے عقل میں جو ترخہ آتی ہے تو کم از کم جو ترخہ یومیاں بنتی ہے وہ ایک ہزار روپے بنتی ہے دہاری اگر مزدور کے درجے میں آپ قرآن کے اعلیٰ درجے کے استاد کو لے جائیں اور امام کو اور معزن کو لے جائیں جو اللہ کے گھر کے شاہی مہمان ہیں اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور جو قرآن کو چوبیس پہ گھنٹے قرآن پڑھا رہا ہے شبہ کتب میں پڑھا رہا ہے وہ تو حالہ درجے کا ہے وہ اس وقت کے وزیراعظم سے اس کی شان اور عظمت زیادہ ہے اس کو مزدور کے درجے سے بھی نیچے رکھ کر پھر اس کی پانچ پانچ منٹ کے ساتھ اس کے وہ جو ترخہ آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ ترخہ بھی کٹ کے آپ کس طرف جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہے ہیں بھی آپ جنت کا اپنے لئے فیصلہ کروا رہے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے آپ میری باتیں کڑ بھی لگ رہی ہوں گے آپ کو اور یقیناً کڑ بھی لگیں گے لیکن یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے انتہائی غلط فیصلہ ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت عمر فاروق کا واقعہ مسرد احمد میں لکھا ہے کہ آخری وقت حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو حضرت عمر رو رہے تھے تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ما یبکی کا یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین آپ کو کیا چیز رولا رہی ہے فرمانے لگے عمر کے یبکی نی امر و آخرتی مجھے میرا آخرت کا معاملہ رولا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ اس معاملے میں دوسرا خوش ہو جائیں اور مطمئن رہیں آپ میں تین کام ایسے ہیں ان تین باتوں کی وجہ سے اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا حضرت عمر رضی اللہ نے بڑے خوش ہوئے فرمانے لگے میں کونسی تین باتیں بتاؤ کہا کہ اذا حدستا صدقتا آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ سچ بولتے ہیں جھوٹ سے بولتے ہیں تو سچے بندے کو اللہ عذاب نہیں دے گا دوسری بات فرمائے کہ اذا حکمتا عدلتا جب بھی آپ نے فیصلہ کیا تو آپ نے عدل کیا کبھی ظلم کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا فریقین میں تیسری بات فرمائی کہ جب بھی آپ سے معافی طلب کی گئی تو آپ نے معاف کر دیا کبھی آپ ایسا نہیں ہوا کہ بھی آپ سے معافی مانگی گی اور آپ نے معاف نہ کیا آپ سخت دل نہیں رحم دل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمانے لگے کیا تو ان باتوں کی گوائی میرے رب کے سامنے بھی دے گا تو تبدو اللہ فرمائے کہاں جی ہاں ان سے لگوں گا میں تو مطلب یہ تھا صحابہ اکرام میں رحم دل آدمی جو ہے نا اس کے لیے جنت میں جگہ ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ نرم نرم ذات ہے کریم ذات ہے تو نرمی کو پسند فرماتے ہیں شب قدر کی دعا کو بھی آپ لے لیں پرغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو بتایا کہ اگر تو شب قدر میں دعا کرنا چاہتی تو پھر یہ مانگ اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنی سب سے بڑا جو معاملہ تھا موافقہ تھا مدارس جو مرکز الاسلام کہلاتے ہیں اور دار الاسلام بنے ہوئے ہیں اس وقت اور مساجد ان کے منتظمین معلمین پر جتنا ظلم برسا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس دور کی حجاج بن یوسف کہوں تو گناہ نہیں ہے کہ وہ لوگ وہ تلوار سے قتل کرتا تھا مرتا جاتا تھا سخ سے اب یہ تڑپا تڑپا کے مرتے ہیں تڑپا تڑپا کے تنخواہ کیا دی یا تم تنخواہروں کو پچاس ہزار روپے پھر تم یومیاں کٹو دکھ نہیں ہوگا پھر استاد بھی وقت پہ آئے گا اور دیکھیں پھر آپ اپنے احتیدال نظام احتیدال کیسے آپ کچھے لگا مدرسے کا نظام ہے مسجد کا اس لیے حالات یہ قانون ان کے لیے ہوتے ہیں جہاں کھلی تنخواہیں ہو آپ اس تنخواہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہو اس کے کام کے معاملے میں معافظہ آپ زیادہ دے رہے ہیں بڑھ کر دے رہے ہیں پھر آپ وہاں قانون کچھ بنائیں اس کو پبند کرنے کے لیے ورنہ اتنی سختی اتنی سختی اللہ کی پناہ تو یہ میں تو اس قانون کو نہیں مانتا جو آپ قانون بنا کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ فوت ہو گئے سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے حضرات جنہوں نے دوسرا اس زمانے میں قربانی دی ہیں آج ان کو حسین احمد نہ سمجھا اس لیے معاملہ تھوڑا سا نرمی کر رکھیں قانون کو ختم کر دیں سر نو ان کو بٹھائیں اسادگاہ کو اور ان کو فکر دلائیں احساس دلائیں کہ یہ بچے آپ کے ہیں قوم کا معاملہ جو ہے قوم نے آپ پر اعتماد کیا ہے ان بچوں کا ایک ایک منٹ کا حساب اللہ کو آپ نے دینا ہے ہم نے نہیں دینا ہمارے اعتماد آپ پر ہے قوم کا اعتماد بھی آپ پر ہے اب آپ اسے اعتماد پر کترہ اترتے ہیں تو وہ آپ نے بتانا ہے ٹائم کی پبندی کر کے باقی ہماری طرف سے تنخواہیں کم ہیں تو ہم تنخواہ آپ بڑھا دیتے آپ اعلان کر دیں آج سے اگر ان کی بیس 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 دار ہے تو اعلان کر دیں کہ چالیس ہزار روپیان اندھ آپ کی تنخواہ ہوگی دبل کرتا ہوں لیکن ٹائم کی پبندی آپ کریں دیکھیں پھر مطمئنی شرکت کی طرح کیسے آتے ہیں حضرت جو اس میں مثال دی ہے کہ تنخواہ کم رکھنا عالم کے علم کی توہین ہے مدرس تدریس کی توہین ہے امام کی امامت کی توہین ہے جو آدمی وقت کے بادشاہ کی تنخواہ سنتا ہے تو وہ تنخواہ بادشاہ کی بڑی قدر کرتا کہ دو لاک روپے تو پیسے کی وجہ سے عزت بڑھ رہی ہے دنیا کے اندر معاشرے میں اور عالم اور قاری اور اس کے دوسرا مسجد کا امام اور معزن ان کی لوگ ان کو کیوں نیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں وجہ یہ یہ ہے ان کی ترخواہ کوئی بچار ہوگی وہ ہر ایک سے قرضہ مانگتے پھر رہے ہیں ضرورت کے موقع شادی کے لیے بچی رخصی کے پیسہ کو نہیں ان کے پاس وہ لوگ ان کے پاس بیگ مانگتے پڑ رہے ہیں خصوصی گشت ایک عمومی گشت اور ایک خصوصی گشت یہاں بچارے خصوصی گشت وہ کروانے والے مسجد کے انتظامیہ ظالم انتظامیہ کیامت کرواری ہے اگر یہی ان کے ضرورت مسجد کو چوبیس گھنٹے وہ دے رہے ہیں مدرسے کو چوبیس گھنٹہ استاد دے رہا ہے تو چاہیے تو یہ طرح کہ مدرسہ ان کی بچیوں کے شادیاں بھی کرتا ان کی ریعشیں بھی دیتا ان کے بیل بجلی بھی ادا کرتا پھر میں دیکھتا کون استاد آپ کی کلاس میں وقت پر یہ معاملہ ہے آخرت کا